السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سختار کریتے ہیں میں اپنی ویڈیو کی شروع میں ہمیشہ آپ سب کے لیے یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت و تنظیمی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح ہوتا آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب آپ کے ہمسایہ اور جو باہر کے ملکوں میں مزدور لوگ ہیں پاکستان کے یا باہر کے مسلمان اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حسومان میں رکھے تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ساکر بھی ہیں اسلام علیکم آج ہم جو ہے نا اس تیز ہوا میں آج ہوا بہت تیز چڑھ رہی ہے تو کیا بیان کریں کہ کام بھی نہیں ہوتا آج اتنی تیز ہوا دکشن کی ہوا چڑھ رہی ہے جو مشہور دکشن کے ہوا ہمارے جنوبی پنجاب میں چلا کرتی ہے آج وہی چال رہی ہے موسم چینج ہو گئے ہیں تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے اور یہ چیز یہ جو دیوار میں نے پچھلے دنوں آپ کو دکھائی تھی تو یہ کبھی بھی گر سکتی ہے تو یہ نیچے والا جو ملبا تھا اس کو اٹھانا ضروری تھا کیونکہ اگر اس کے اوپر یہ گر جائے تو بعد میں اس کو نکالنا بہت مشکل ہے اس سے پہلے ہی ہم اس کو نکالنے تو اچھا ہے تو آج ہم اس کے لئے جگہ ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اینٹیں آنی والی ہیں تو اینٹیں یہاں پر ہم رکھیں گے کیونکہ ہم نے باتھروم بھی یہی بنانا ہے اور جانوروں کے لئے باڑا بھی یہی پر بنانا ہے تو یہ آج کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو آج ختم کریں گے آپ کی دعا سے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اس جگہ کو ہم نے جانا کلین کرنا ہے اور کیسے ہماری تاریخ تابیر ہونی ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے تو بیگم صاحبہ شروع ہو جا ہوا اس میں بچھو بھی ہو سکتا ہے اس میں بچھو جو یہ اینٹ کا یہ روڑا ہوتا ہے اس میں بچھو ہو سکتا ہے ساپ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بیگم احتیاط کرنا اس سے ہم بہت کام دے سکتے ہیں یہ جو ہاف اینٹ ہے اس کو باتھروم کے نیچے ہم روڑی کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نی کھو دی جاتی ہے ایرج اس کو بولتے ہیں دیوار کے اس میں بھی اس کو ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں تو آج ساکر بہت خوش ہے کیونکہ اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی تعمیرات کا کام ہمارے گھر میں شروع ہونے جا رہا ہے اور میں بھی آپ کو سچی بول رہا ہوں کہ تقریباً بیس سال بعد میں کوئی اینٹے مگوا رہا ہوں اور کوئی چیز کی تعمیر کر رہا ہوں تقریباً بیس سال بعد تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا اتنی پرسطے کہ میں یہ اپنی گھر کی تعمیر کا کام مکمل کر سکوں یہ جو دیواریں ہیں یہ دیواریں پکی کر سکوں ایک اور کمز کم ایک کمرہ تو اور بھی بنا رہا ہوں اپنے گھر کا کیونکہ سات آٹھ افراد جس گھر میں ہوں اور ایک کمرہ ہو تو تھوڑی تنگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے تو ایک کمرہ لازمی بنوائیں گے بیگم دے جاؤں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ آگے 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 اٹھاؤ آگے اٹھاؤ آگے اٹھاؤ بسم اللہ یہ ہم گھر کے باہر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ مٹی اندر چلی جائے گی ساکر تم یہ لے جاؤ مٹی اندر چلی گی جائے گی دیوار کی اور یہ باہر سیف رہے گا یہ نیچے نہیں آئے گا تو جب اس کی ہم تعمیر مکمل کر لیں گے تو جیدر بھی اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ بھی پختہ ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اس کو ادھر لگا رہیں گی لے گم صاحبہ تمہیں کیا مانکہ ہو رہا ہے کیسے مصوص ہو رہا ہے تمہاری سوچ میں تھا کہ یہ کام سوچے ہم گھار سوچ میں لے گیا ہم گھار چلائیں گے مکدوری کے ساتھ انسان گھر چلائے یا اپنے گھر کی تعمیرات کا کام کرے یہ بہت مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بیگم صاحبہ کا چینل جو پاک ملیج روڈین ہے پاک ملیج روڈین آپ نے اس کو سبسکرائب رازمی کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ان کا چینل جو ہماری ویڈیو ان کی بہت اچھی گئی مجھے بھی تخلیح ہو گئی کہ بیگم صاحبہ کا چینل بھی بن جائے گا تو مجھے پہلے اتنی امید نہیں تھی جب میں نے ان کی ویڈیو صبح دیکھی تو ماشاءاللہ سے اچھے بھی ایود آ رہے تھے اور سبسکرائبر بھی ماشاءاللہ سے اچھے آ رہے تھے تو مجھے امید ہے بیگم صاحبہ کا چینل بھی بن جائے گا چلدی اپنے بھرپور سپورٹ کرنی ہے بیگم صاحبہ کی چینل کی تو چلدی سے بیگم صاحبہ کو ختم کرنے دھوپیتیز ہو رہی ہے ایسے اشکو نکال لیں توی ایس کو بچکو وگرن سے کونکہ دھو اس آج ہوا بہت پیس چال رہی ہے یہ جو میں نے پہلے بھی سے کیا تھا تیکشن کی ہوا آج اچانک شروع ہوئے صبح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں درخ بھی خوب بھیڑ رہی ہیں تک گئی ہو اب یہ آدھی انٹیں باقی ہیں چلو اس طرح کرتے ہیں چاہے بنا کریں چاہے پی لیتے ہیں بعد میں اس کو بھی ختم کریں تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے ہم لوگ چاہے پینے جا رہے ہیں جیسے ہی ہم جو ہے باپس آئیں گے اس کو بعد میں ختم کریں گے تو پہلے چاہے یہ بیگم صاحبہ نے آج ہی جو ہے نا اس کی ریپیرنگ کی ہے کچن کی تو کدھر چلی گئی ہے بتا نہیں چاہے چاہے تو بن رہی ہے تو بیگم صاحبہ پہنچ چکی ہیں کتنی چاہے بنا رہی ہے بیگم صاحبہ کتنی آپ پییں گے آپ کو ملوم ہوگا دو کپ تین کپ تین کپ تین کپ آج بیگم صاحبہ نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اپنے چینل پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کی آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہ کجور دیکھیں آپ بہت تیز ہوا چل رہی ہے تکشن کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہے تو خوبصورت بن رہی ہے ٹھارو ٹھارو ابھی بانتے چاہے ساکیب نے تو ہیلپ کرائی لیکن یہ نہیں آیا آرام سے بیٹھ جاؤ ایک سائٹ بھی بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ ساکی بھی پہنچایا ہے ادھر میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے پہلے آپ کو دیکھ رہا ہے پہلے چھوٹے بچے کو دو زہیب کو دو پہلے تھنڈی کر کے پینی ہے تھنڈی کر کے بسم اللہ کر کے تھنڈی کر کے پینی ہے ماشاءاللہ بچے بھی چاہے پی رہے ہیں اور میں نے بھی پیالا پکڑا ہوا ہے چاہے کا آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ صبردست چاہے بنائی ہے بیگم صاحبہ نے تو دوستو چاہے تو ہم پی لیں گے آپ نے بیگم صاحبہ کی چینل کا درور وزٹ کرنا ہے پاک ویلیج روٹین ہم کی چینل کا نیم ہے تو ویڈیو کبھی یہیں پر اختتام کریں گے اللہ پاک آپ سب کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں اور کوئی بھی دکھ درد آپ کے قریب تر نہ آئے میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ سب کیلئے دعا کرتا رہوں گا تو کال انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے اس وقت تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ